اعوذ باللہ السمین لی من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلی والصلاة والا اہلها اما بعد وقت کال سبحانه تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن استجیب للہ و لیرسول اتا اکم لما یوحیكم کھلا کے کائنات پر وردگاری عالم کا اللہ اخلاق شکر ہے جس نے ہم قد توفیق انعائیت فرمائی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے سلسلے میں چند کلمات ارز کرنے کی اولا ہم اس موقع پر رہلت امام خمینی کی تعزیت و تسلیت ارز کرتے ہیں امام زمانہ کی قدمت میں اس کے باعت نائبی برحق حضرت امائیت اللہ خامنی دعوم الظلوح العالی کے قدمت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت حیات ہے اور زندگی ہے یوں تو اسی کو زندگی سمجھا جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیکن خلدہ کے کائنات پر وردگار علم فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں زندگی کی ضرورت ہے تو ہمارے حبیب ہمارے رسول کی آواز پر لبائک ہو دور کے جاؤ اور حیات حاصل کرو یہ حیات فردی بھی ہوتی ہے یہ حیات سماجی بھی ہوتی ہے اقتصادی بھی ہوتی ہے سیاسی بھی ہوتی ہے قوموں کی بھی حیات ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ آواز جو سرکاری ختمی مرتبہ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس کے وارث علماء آلام ہیں یقین ہے علماء نے ہر دور میں خدمت کی ہے لیکن جو ایمان خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس آواز کو بلند کیا جس میں حیات یہ حیات ہے چنانچہ قوموں کی حیات کہیں بھی ہوتی ہے کیا بہترین لباس پہنے میں کیا قوموں کے حیات بہترین محلات میں نہیں بلکہ اللہ میں اضبال فرماتے ہیں قوموں کے حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف یعنی اگر دیکھنا ہے کہ قوم زندہ ہے کہ نہیں تو یہ دیکھو ان کی فکر کیسی ہے ان کی سوچ کیسی ہے اگر غلامی کی سوچ ہے اگر وہ کسی جیسے غلام ہیں تو سمجھ لینا مردہ ہیں لیکن اگر ان کی سوچ آزادی کی ہے بلندی کی ہے ولایت کی ہے امامت کی ہے بس امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے صرف ایران کو نہیں بلکہ کل کائنات کا آواز دے اگر تمہیں حیات لینا ہے زندگی لینا ہے تو وہ کہاں پر ہے وہ صرف ایک جس میں ہے وہ بلائے تو امامت میں ہے چنانچہ اس لئے علام اقبال نے کہا مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو یعنی نتشہ نے جب اپنی قوم جرمنی قوم کو دیکھا تھا کہ وہ پست ہیں مردہ ہیں تو انہوں نے ان کو یہ تصور دیا تھا کہ مہدی ہم ہمی میں سے ہوں گے اور وہ نقلی مہدی کو پیش کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی قوم کو زندگی دینا چاہا لیکن امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے حقیق مہدی کے تصور کو عقیدے کو ولایت کو مہدی کا تصور کیا ہے مہدی کا یہی تصور ہے مہدی کا تخیل یہی ہے کہ امام خمینی نے اسی تصور کو اسی عقیدے کو دنیا کی اندر راسق کر دیا کہ بس اگر زندگی کی ضرورت ہے تو یاد رکھو ظلم میں نہیں جور میں نہیں فسک و فجور میں نہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا چنانچہ ایرانی قوم اٹھی الحمدللہ اور امام خمینی اس حد تک پہنچا دیا لیکن ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی یا ان کے مشن کی ہاں اگر اسی مرتبے کا کوئی آدمی ہوگا تو وہ بتا سکتا ہے چنانچہ حضرت آیت اللہ السدر یعنی حضرت آیت اللہ باخر السدر جنہوں نے یہ فرمایا تھا انہا الاراق لا يتحرق اللہ بدمی اراق میں زندگی نہیں ملے گی جب تک میرا خون نہیں بہایا جائے گا جب تک مجھے شہادت نہیں ملے گی وہی آیت اللہ السدر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں انہا اہیت امیت الانبیاء اے امام خمینی آپ نے جو آریزو تھی پیغمبروں کی جو مشن تھا پیغمبروں کا جو تحریک تھی پیغمبروں کی جو ظلم و جھوڑ کے اندھیرے میں چھک گئی تھی اس کو آپ نے زندہ کر دیا اور لوگوں کو ایسی زندگی عطا کی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں امام خمینی نے قوم کو جو زندگی دی ہے اور اصد تک پہنچا دیا کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں کتنے مقادب فکر ہیں اور ہر ایک کا رہبر ہوتا ہے چاہے ہندو ہو چاہے مہمیسائی ہو چاہے یقودی ہو بڑے بڑے سائنسدان ہیں کوئی کسی کے آواز پر یعنی کوئی قوم پوری دنیا کسی کے آواز پر کان نہیں لگاتی ہے لیکن ایک رہبر جو امام خمینی کا جانشین ہے یہ امام خمینی کی تحریک ہے یہ امام خمینی قوم کو اتنا زندہ ہی گیا کہ ہمارا رہبر معظم حضرت آیت اللہ قومنعی دام زلہ العالی کہ ارشادات پر دنیا کے تمام دماغ اپنے کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں آج کیا فرما رہے ہیں حضرت آئیت اللہ عام نہیں چاہے وہ سائنسدان ہوں چاہے سائنسدسٹ ہوں چاہے تارکدان ہوں چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں چاہے پرطانیہ کے رہنے والے ہوں کسی بھی کہیں جگہ کے رہنے والے ہوں وہ سب کان لگائے ہو بیٹھے ہیں اس آواز پر کیوں یہ صرف امام خمینی کے آواز نہیں یہ امبیاء کے آواز ہے یا اللہ کے آواز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی دنیا کو اگر حیات کی ضرورت ہے یقیناً لہذا میری بھی گزارش ہے کہ اگر قوموں کو حیات حاصل کرنا ہے وہ کسی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لہذا اس کو ظلم کے خلاف نہ ہوگا اس کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی اس کو امام خمینی رزوان اللہ علیہ کے اس مرائے ہوئے نقش قدم پر قدم رکھنا ہوگا انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اسی سے قوموں کو زندگی بھی ملے گی اور ہمارا بھی یہی فریضہ ہے خاص طور پر جو علماء آلام ہیں جو مبلغین کرام ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امام خمینی کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں ہر محفل میں اس کا ذکر کریں الحمدللہ یا ایسا انقلاب ہے بلکہ بقول شاعر یہ انقلاب کی اہت ہے انقلاب کہاں انقلاب تو وہ آئے گا جو انقلاب مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرشریف ہوگا جس کے لئے امام خمینی نے یہ فرمایا کہ ہمیں راستہ بنانا ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے بس ہماری یہی گزارش ہے کہ آج ہم کو اپنے اختلافات کو چھوڑنا چاہیے اپنی ذاتی مسائل کو چھوڑنا چاہیے امام خمینی کے اس آواز پر لبے کہتے ظلم و جوہر کے خلاف چاہے وہ ظلم ہندووں پر ہوتا ہو چاہے میں کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے چاہے وہ مظلوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے چاہے ظالم کسی بھی منظم کا حامل ہو کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو یہی ہماری بزارش ہے اور یہی مقصد ہے اور یہی امام عمر مومن علیہ السلام پر بھی فرمان ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ